پیارا پاکستان کے پیارے دوستو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بلوچستان کے رانما اور بلوچ سردار شہید نواب اکبر بکٹی کی زندگی اور شہادت سے متعلق بات کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ تین جنوری سن 2005 کی سرد رات تھی سن سے آنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھی وہ پاکستان پیٹرولیم لیمٹیٹ کے سوئی ہسپتال میں ڈاکٹر تھی رات کے دو بجے ان کے کمرے میں ایک ماسک پینے شخص داخل ہوتا ہے اور بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کو متعدد بارزیاتی کا نشانہ بناتا ہے اور ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر چلا جاتا ہے ڈاکٹر شازیہ جب خود کے زور پر آزاد ہو کر باہر نکلتی ہیں تو زندگی ان کے لیے اور بھی تلخ ہو جاتی ہے انہیں دو دن تک کسی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا سوئی فیلڈ ہسپٹل کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی علکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور وہ کوئی بھی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی سارے ثبوت مٹا کر انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ڈاکٹر شازیہ سے پاسپورٹ لے کر انہیں ویزا لگوا دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ لندن چلی گئیں ڈاکٹر شازیہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مجرم کو تو نہ دیکھ سکی لیکن کچھ لوگ آرمی کے ایک آفیسر پر یہ الزام لگا رہے تھے سوئی کے مقام ڈیرہ بکٹی میں ہونے والے اس واقعے کی خبر اب تک سردار نواب اکبر بکٹی تک پہنچ چکی تھی اور وہ آپ سیخ پہ ہو چکے تھے اکبر بکٹی حکومت سے مطالبہ کرنے لگے کہ جس کیپٹن پر الزام لگا ہے اسے اور دیگر ساتھیوں کو جرگے میں پیش کیا جائے اور بلوچ روایات کے این مطابق کوئلوں پر چل کر اس سارے اپنی بے گناہی ثابت کریں اب ظاہر ہے یہ مطالبہ ان کا نہیں مانا گیا جس سے بکٹی قبائل شدید ناراض ہوئے اور مسلح افراد نے سوئی فیلڈ پر درجن و راکٹ حملے شروع کر دیئے سوئی فیلڈ جہاں سے پاکستان کی 45 فیصد گیس کی سپلائی جاتی تھی مکمل طور پر بند ہو گئی کراچی اور لاہور سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی حکومت نے بکٹی قبائل کے سردار اکبر بکٹی سے بات چیت کی کوشش کی لیکن اکبر بکٹی نے ڈاکٹر شادیہ کے مجرموں کی خوالگی سے قبل کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا اس دوران جرنل پرویز مشرف نے اکبر بکٹی کے خلاف ریاست کو چیلنج کرنے پر آدمی ایکشن کے آرڈر جاری گر دیئے جرنل پرویز مشرف نے ڈیرہ بکٹی میں فوجی بیجنے کا فیصلہ کر دیا اور سات دمکی بھی دی کہ اگر راکٹ حملے بند نہ کیے گئے تو وہاں سے ہٹ کروں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے بعد ڈیرہ بکٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا مارچ میں ایک بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں تیس سے زائد بکٹی کے بندے مارے دیے جاتے ہیں اکبر بکٹی کے مخالف قبائل جرنل پرویز مشرف کا ساتھ دینے لگے اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے اکبر بکٹی سے مذاکرات کی کوشش کی جس میں کافی حد تک یہ لگنے لگا تھا کہ اب دونوں طرف کی برف پگلے گی اور مزید خون خرابہ نہیں ہوگا لیکن ہوا کچھ یوں کہ جنرل مشرف ڈیرہ بکٹی کے اوپر فرنٹیر کور کی پوسٹ کا دورہ کر رہے تھے اس وقت ان کے ہیلیکاپٹر پر چھے سے آٹھ راکٹ فائر کیے گئے لیکن یہ راکٹ جنرل مشرف کو ہٹ نہ کر سکے ان حملوں کے بعد مشرف نے اکبر بکٹی کے خلاف فل سکیل آپریشن شروع کر دیا جبکہ دوسری طرف مسلح جماعتوں نے گیس پائپ لانوں بجلی کے گریڈ سٹیشنوں اور ریلوے لائنوں پر حملے شروع کر دیئے اکبر بکٹی اب پہاڑوں میں روپوش ہو چکے تھے لیکن کچھ ہی دنوں بعد آرمی نے انہیں اپنے مسلح لوگوں کے ساتھ ایک غار میں تلاش کر لیا ساتھ فوجی جب غار میں داخل ہوئے تو غار کی چھا تچانک گر گئی اور اکبر بکٹی اپنے ساتھیوں سمیت وحید دفن ہو گئے اکبر بکٹی کے ساتھ ساتھ اس غار میں چار فوجی افسر اور ایک سپاہی بھی شہید ہو گیا اکبر بکٹی کے موت کے چھے دن بعد ان کی لاش کو نکالا گیا اور ایک تابوت میں بند کر کے ڈیرہ بکٹی لائے گیا مختصر سی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں ڈیرہ بکٹی میں ہی دفن کر دیا گیا اس خلاقت سے کچھ عرصہ قبل جنرل مشرف نے وزرعظم شوکت عزیز کے ساتھ نیشنل ڈیفنس کالج کوئٹہ کی ایک تقریب میں بطور چیف گیش شرکت کی اس موقع پر اکبر بکٹی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے مشرف نے کہا تھا میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے قتل کروا دے میں اسے قتل کروا دوں گا جنرل مشرف گیش جواب سے حال پر سناٹا چھا گیا اور پھر کچھ روز بعد واقعی ایسا ہی ہوا نواب اکبر بکٹی کی خلاقت کے بعد پورے بلوچستان میں شدید غم و غصے کی لہر و موڑائی اسی دوران خان آف کلات میر سلمان دعود نے اپنی قبائلی حیثیت کے استعمال کرتے ہوئے گرینڈ جرگہ بلایا جس میں تمام اہم قبائلی شخصیات اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس جرگے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خان آف کلات باہر جا کر عالمی سطح پر بلوچوں کا مقدمہ لڑے چنانچہ اس فیصلے پر عمل درامت کرواتے ہوئے خان آف کلات خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے لندن چلے گئے دوستو مشہور بلوچ کوم پرست سیاسی لیڈر جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ سابق گورنر اور سابق وزیراعلا بلوچستان نواب اکبر بکٹی نواب میراب خان کے ہاں ڈیرہ بکٹی میں سن 1927 کو پیدا ہوئے لاہور کے اچھی سن کالج اور آکسفورڈ سے علا تعلیم حاصل کی سال 2003 سے 2006 تک اکبر بکٹی مری سرداروں کے ساتھ مل کر فوجی حکومت کے خلاف صوبے کے حکومت کے لیے قوم پرستوں کی قیادت کرتے رہے کولو کے پہاڑوں میں کئی مہینوں تک رو پہنچ رہے اور آخر کار علاقہ کولو میں ہی فوجی کا روائی میں مارے گئے یہاں کو یہ یاد دہانی کرواتے جائیں کہ نواب اکبر بکٹی شاہی جرگے کا ممبر ہونے کے ناتے ان قبائلی عبائدین میں شامل تھے جنہوں نے الہا کے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا وہ گورنر اور وزرعلہ بلوچستان کے عدے پر فائز رہنے کے علاوہ مختلف حکومتی عدوں پر بھی فائز رہے قیام پاکستان سے لے کر جرنل مشرف کے اقتدار میں آنے سے قبل تک بلوچستان میں تین فوجی اپریشن ہوئے لیکن ان میں سے ڈیرہ بکٹی میں کوئی بھی نہیں ہوا کیونکہ نواب بکٹی جو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کبھی وفاق سیلیتگی کا نعرہ نہیں لگایا تھا مگر پھر فوجی عامر مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ڈیرہ بکٹی میں بھی حالات خراب ہوئے اور وہاں بھی گیس کی تنصبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا مشرف حکومت کی جانب سے تین قبائلی سرداروں نواب خیر بخشمری، نواب بکٹی اور سردار اطاولہ مینگل کو بدمنی کے حالات کا ذمہ دار ٹھرائے گیا حکومتی الزامات کے برقس بلوچستان کے کمپرست حلقے حالات کی خرابی کا ذمہ دار مشرف کی فوجی حکومت اور ان کی پالیسیوں کو ٹھراتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ حکومت بلوچستان کے ساحل اور وسائل پر قبضہ کر کے ان کو یہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے جس پر بلوچ سخت ناراض ہیں نواب خیر بخشمری اور سردار اطاولہ مینگل حکومتی الزامات کا اپنے طور پر جواب دیتے رہے تاہم نواب بگٹی اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تین صحافیوں آیاز امیر ارشاد احمد حکانی اور سید مشاہد حسین پرمشتوں میں تحقیقاتی کمیٹی کا مطالبہ کرتے رہے ان کا کہنا تھا یہ صحافیوں کے خلاف حکومتی الزامات کی تحقیقات کریں اور اگر یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو وہ ہر قسم کی سزا کے لئے تیار ہوں گے معاملات بات چیٹ کے ذریعے حل ہو سکتے تھے لیکن بعض قوتیں یہ نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے نواب بگٹی مذاقرات کے لئے اسلامباد جانے کے لئے بھی تیار ہوئے اور اس مقصد کے لئے خصوصی تیارہ اسلامباد سے ڈیرہ بگٹی بھیجا گیا لیکن جب نواب بگٹی اس میں جانے کے لئے سوئی آئے تو کہا گیا کہ جہاز خراب ہو گیا ہے نواب بگٹی نے جہاز کے ٹھیک ہونے کے انتظار کیا لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ جہاز کی خرابی ایک بہانہ ہے تو وہ واپس ڈیرہ بگٹی کے لئے روانہ ہوئے اور ان کی روانگی کے فوراں بعد جہاز سوئی سے پرواز کر کے چلا گیا یوں پھر کچھ ہی دنوں بعد 26 اگر سن 2006 کو ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے بعد کرنے والے اس بزرگ بلوچ رانمہ کو ریاستی سرپرستی میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ